اسلام علیکم پاک چین دوستی محبت بائیچارے اور تعاون کی لازوال مثال ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے ہر ملک میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے قومی ملکی اور عالمی تباہی وربادی کا سبب بنتے ہیں ایسے ہی کچھ مفاد پرس شیطان پاک چین دوستی کو ثبوتاش کرنا چاہتے ہیں گزشتہ ایک برس سے یہ دندہ اروج پر ہے اولتکاروں کے ذریعے بینرز اور اشتیاروں کے ذریعے اطلاع عام دی جاتی کہ چینی لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے رشتے درکار ہیں سنجیدہ اور خواہش مند حضرات رابطہ کریں ان کا ٹارگٹ عام طور پر غریب لڑکییں ہوتی جن کے والدین کو یہ تین سے پانچ لاکھ روپے شادی کے خرچ کے طور پر دیتے اور فوراں شادی کا مطالبہ کرتے شادی سے پہلے باقاعدہ لڑکی کا میڈیکل ٹیسٹ کروا کر سیت مند ہونے کی تصدیقی جاتی جالی مذہب تبدیلی کا سیٹیف ٹیک بھی دکھایا جاتا کرسچن لڑکی سے شادی کے لیے لڑکے کو کرسچن ظاہر کیا جاتا جبکہ مسلمان لڑکی سے شادی کے لیے اسی لڑکے کو مسلمان بتایا جاتا بعض کیسز میں کھا جاتا کہ لڑکا سی پیک میں بطور انجینئر کام کرتا ہے جبکہ بعض لوگوں کو لالج دیا جاتا کہ آپ کی لڑکی چائنہ میں جائے گی اور وہاں کام کر کے آپ کو مہانہ پچاس ہزار روپے بیجا کرے گی ان تمام کیسز میں ایک جیسا طریقہ کار استعمال کیا جاتا تین مرد اور ایک خاتون کسی خاندان سے ملتے اور تمام معاملات تیہ کرتے شادی کے خرچ سے لے کر لڑکی کے چائنہ جانے تاکہ تمام ذمہ داریوں کا ذمہ لیتے فوراں لڑکے کے ویزا ختم ہونے کا بہانہ کر کے شادی کا مطالبہ کر دیتے شادی کے چند ہی ہفتوں کے بعد پاک چائنہ نرم ویزا پالیسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولا دولن کو لے کر چائنہ روانہ ہو جاتا وہاں پاکستانی لڑکی سے جسم فروشی کا دندہ کروایا جاتا یا پھر اس کے عذاب فروخت کر دیے جاتے اکثر لڑکیوں کا چائنہ پہنچ کر پاکستان میں ان کے والدین سے ربطہ منقطع ہو جاتا پہلا واقعہ روان برس فروری کے آخری ہفتے میں اس وقت سامنے آیا جب نیو اسلام آباد ائرپورٹ پر ایف آئیے سے تعلق رکھنے والے امیگریشن حکام نے دستاویزات دیکھتے ہوئے چینی باشندے سے اس حوالات کیے اور وہ جواب دینے میں ناکام رہا جبکہ سرگودہ سے تعلق رکھنے والی کرسچن لڑکی نے بتایا کہ چینی شہری اسلام آباد میں پرکاش نامی پاکستانی کے ساتھ مل کا میریج بیورو کا کام کرتا ہے اور اس نے لڑکی کے والد کو پانچ لاکھ روپے بھی دیئے ہیں اور وہ چائنہ نہیں جانا چاہتی ایف آئیے نے دو میئی کوپپلز کالونی فیصل آباد میں کاروائی کی جس میں اس گناونے دندے میں ملوست دو چینی سمیت چار افراد کو گرفتار کیا منڈی باولدین میں ان چینی سمگلروں نے ایک ہی دن میں پانچ شادیاں کی جن میں سے دو پھالیا سیٹی جبکہ دو منڈی باولدین کے شہری ایریا ملہ گوڑا اور ملہ منظور آباد میں ان لڑکیوں میں ایک آٹھویں کلاس کی کم عمر طلبہ بھی شامل ہے ایف آئیے نے فیصل آباد اور منڈی باولدین سے گرفتار ہونے والے ملزمان کی نشاندہی پر لاہور اور راولپینڈی میں کاروائی کی اور اس گروہ کے سرگنا انس سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جس کے بعد مجموعی طور پر انیس چینیز اور چار پاکستانی ملزمان گرفتار ہیں ملزم انس پنجاب پولیس کے ایک عالی آفصر کا بیٹا ہے انکشاف ہوا ہے کہ دیگر چینیز گروپ بھی پاکستان میں موجود ہیں گرفتار چینیز باشندو کی جانب سے ویزو کی مدت میں توسیع اور نو سی کے لیے جالی دستویزات بنوانے کا بھی انکشاف ہوا ہے جس میں وزارت داخلہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے حکام بھی ملوث ہیں اس حوالے سے ایف آئیے نے رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کر دی ہے ایف آئیے نے چھے سو سے زائد افراد کی فیرستیں تیار کر لی ہیں جو پاکستانی لڑکیوں کی چائنہ سمگلنگ میں ملوث ہیں جبکہ گزشتہ صرف ایک برس کے دوران ایک ہزار سے زائد چائنیز لڑکوں نے پاکستان سے شادیاں کی دلونوں کی اکثریت کا تعلق مسیح برادری سے ہے جو زیادہ تار پنجاب کے شہروں فیصلہ بات، ملتان، سرگودہ، منڈی باولدین اور لاہور کی ریاشی ہیں وزیر داخلہ نے ایف آئیے کو جالی شادیوں اور پاکستانی لڑکیوں کی چائنہ سمگلنگ میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایات چاری کر دی ہیں چین کی وزارت خارجہ نے پاکستان اور چین کے شہریوں کو گیر قانونی رشتہ کروانے والے اداروں سے ہوشیار رینے کی تاقید کی ہے چینی حکام کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی اداروں سے مکمل تاون کر رہے ہیں پاکستانی شہری ایسے اناثر کے ہاتھوں بے واقوف نہ بنیں اور اگر ایسی کوئی سرگرمی ان کے نوٹس میں آئے تو مطلقہ اداروں کو اطلاع دیں انہوں نے مزید کہا کہ چینی حکومت کسی تنظیم یا فرد کو انسانی عذاب بیچنے سے مطلق کاروائی میں شریک ہونے سے روکتی ہے انسانی عذاب کی سمگلنگ ایک جرم ہے ایسی کسی بھی اطلاع کی تحقیق کی جائے گی اویرنس کے لیے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکر کو ضرور پریس کر لیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار کیے مجھے دیجئے نیکسٹ ویڈیو تاکہ لیے اجازت اللہ حافظ